آعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مؤمنین و مؤمنات کی خدمت میں آج ایک بے انتہا مجارب ترین وظیف و عمل پہلی ماہ سفر ماہ سفر کی پہلی تاریخ کا مجارب ترین وظیف و عمل اس قدر مجارب ترین کہ محمد اور عالی محمد آپ سے راضی ہو جائیں گے خود خدا وندہ متعال آپ سے راضی ہو جائے گا آپ پر اپنے لطف و کرم برکات اور انعیات کی بارش کر دے گا حق ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے صدقے میں چہاردہ معصومین آپ سے راضی ہوں گے آپ کو اس قدر عطا کیا جائے گا کہ جو آپ کے نصیب و مقدر میں نہیں ہوگا آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا خدا وندہ متعال آپ کے ہر دروازوں کو کھول دے گا آپ کو اور آپ کی نسلوں کو بامورات کر دے گا کبھی آپ کو کسی زلیل اور کمینے کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا خدا وندہ متعال اس قدر آپ پر اپنے لطف و کرم اور انعیات کی بارش کر دے گا پہلی سفر کا دن وہ ہے کہ جو آل محمد کے لیے سب سے زیادہ عذیت بھرا دین ہے آج آل محمد شام پہنچے ہیں پتھروں کی بارش ہوئی ہے صدقے کی کھجوریں ان پر پھیکی گئی ہیں کسی نے درہ لگایا ہے کسی نے آگ برسائی ہے ہر طرح کی عذیتِ علی و زہرہ کی اولاد کو پہنچائی گئی ہے بازاروں میں پھر آیا گیا ہے ان بازاروں میں کے جن بازاروں میں شام کی بے حیاء عورتوں کو بھی حیاء آنے لگی تھی ان بازاروں میں علی و بطول کی بیٹیوں بہووں اور پوتیوں کو پھر آیا گیا بس مومنین نے آج پہلی سفر کے دن راحت اور تسکین محمد و آل محمد کے لیے کم سے کم ایک تسبیح اس ذکر کی پڑھ کر ابا عبداللہ الحسین شہیدانِ کربوبلہ اور اسیرانِ کربوبلہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے محمد اور آل محمد پر اول و آخر تین تین مرتبہ تھری تھری ٹائمز درود بھیجنے کے درمیان میں آپ نے ایک تسبیح ہنڈرڈ ٹائم جس ذکر کی تلاوت کرنی ہے وہ ذکر ہے اس ذکر کی مومنین نے ایک تسبیح ہنڈرڈ ٹائمز سو مرتبہ تلاوت کرنی ہے ظالمین پر نفرین بھیجنا ہے خداوند متعال محمد اور آل محمد کے ہر دشمن پر تا قیامت اپنا عذابیں مسلسل جاری رکھے اور مومنین کے دلوں کو راحت سکون اور اتمنان عطا کرے اللہمہ صلی علی محمد و آل محمد و عجل فراجوہم اجمعین